کی پرابلم ہے ڈسپینسری ہاسپیڈل کی پرابلم ہے ان پرابلم کو حل کیا جائے اس مقصد کے لیے میں اپنی دو سالہ جو کار کردگی ہے کہ اپنے پورے پی پی کے اندر ون فائی ون کے اندر جتنے کام کروائیں ترقی آتی وہ اسی ہفتے کے اندر ہم اس کی ایک لسٹ جاری کر رہے ہیں تاکہ پبلک کو پتا چلے کہ یہ جو نمائندے ہیں اور پہلے والے نمائندوں سے ان کے درمیان ہم کس طرح سے فرق کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ عوام بل بلائے چیخے تو پھر ہم اس کا کام کریں ہم اس سے پہلے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور الحمدللہ ہم نے کام کی ہیں وہ دو سال کی پرفارمس اسی ہفتے کے اندر پرنٹ ہو کے میڈیا اور لوگوں کے پاس آ جائے گی اور ہماری آئندہ کی ترجیحات اس میں شامل ہوں گی کہ ہم نے علاقے کو کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے سی سی پی اور آئی جی صاحب کے دمیان اس وقت معاملہ حد تک آگے چلے گئے یہ جو سارا معاملہ ہے اس کو کیسے پیچ اپ کیا جا رہا ہے وفاق نے سی سی پی کو لگا دیا آئی جی صاحب کا امیلہ شکرہ ہے کہ انتظامی معاملات ہیں وہ تو گورٹ گورنرز میں کہیں بیٹ گورنرز میں تبدیل ہوتے لگے ہیں دیکھیں گزارش یہ ہے مجھے برحال اس معاملے کا اتنا پتہ نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ میں یہ ضرور کہتا چلوں گا کہ ہر آفیسر نے اپنی ڈیومین میں رہ کے کام کرنا جہاں پر جس کی جو ذمہ داری ہے اس نے وہ ذمہ داری بائی بک جو ہے اس کے مطابق اس نے پوری کر لی لہٰذا حکومت کو ان تمام افسران کو وہ انتظامی ہوں یا پولیس کے ہوں یا کسی دوسرے میک میں کو جہاں جگہ لگائے ہیں ان کی پرفارمس بیس پہ ہم ان کو منیٹر کر رہے ہیں جس کی پرفارمس بہتر نہیں ہوگی اس آفیسر کا اس سیڈ پہ رنا پھر جائز نہیں ہے لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنی اپنی پرفارمس اپنے اپنے طریقہ کار کے مطابق جو بھی ان کا بنتا ہے بائی بک انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے جو ڈیلیور کر میں نکام رہے گا اس کو حکومت بدل دے گی اور اس کی جگہ پر کوئی دوسرا آئے گا جو بہتر پرفارمس کر سکتا ہے بزارش یہ ہے کہ ہر انتظامی آفیسر کا اپنا اپنی ذمہ داری ہے اوورال کسی نے ایک پرفارمس دیکھنی وہ تو ایک جو کمانڈر ہوتا ہے اس نے اپنی جگہ پر دیکھنا ہے چاہے وہ پولیس کا ہے یا دوسرے میٹ میں لیکن اس کے علاوہ ڈسٹرک کے اندر بھی جو معاملات ہوتے ہیں ڈسٹرک کا بھی جو والی وارس کوئی ہوتا ہے چاہے وہ پولیس کا ہے چاہے وہ ڈی سی کی شکل میں ہے چاہے سی سی پی ہو ڈی ای جی کے شکل میں ہے یا کمیسنر کی شکل ہے سب کی پرفارمس ہوتی ہے اگر ہماری پرفارمس کی ایویلیویشن چیم منسٹر پنجاب اور پرائم منسٹر پارٹی کے سربراہ کے طور پر کرتے ہیں تو دوسروں کی پرفارمس کی ویلیو بھی ہونی چاہیے ایویلیویشن بھی ہونی چاہیے باقیوں کی کیوں نہیں ہوگی باقیوں کی بھی ہوگی اگر منسٹر ہوگی ہو رہی ہے تو انتظامی افسروں کی بھی ہونی چاہیے اسی بنیاد پر چیزیں آگے بڑھے گی اگر ہم آنکھیں بند کر لیں گے میرا خیال ہے کہ لہور کے جو معاملات ہیں وہ پہلے کی نسبت بہتر انداز میں آگے کی طرف بڑھے اور انشاءاللہ بہتری آئے میرا صاحب یہ بتائے ایک سوال ہے میرا صاحب اس وقت سب سے بڑا عام آدمی کا مسئلہ مہنگائی ہے اور ملاوٹ شدہ اشیاء کی فراہمی ہے ہمارے جو میں گورنمنٹ نے اگزیکٹیب مجیسٹریٹس پر پاور دیتی آپ کی پارٹی ریول میں یہ بات ہوئی کہ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے آپ کچھ کریں گے لیکن عام آدمی ابھی بھی مہنگائی کے ہاتھوں ویسے ہی پسرا ہے دکاندار مرضی کی قیمت سیٹ کرتا ہے گندہ ترین مال دیتا ہے اس پر آپ کی گورنمنٹ کی آتھاری اور دوسرا سکولز کھننے کے حوالے سے کیا ڈیڈ لائن آپ کی حکومت نے کیا تیہ کی ہے خیصہ اب آپ کے سوال کے تین حصے ہیں ایک تو ملاوٹ شدہ اشیاء کے معاملے میں پنجاب فوڈ آتھارٹی کو پوری طرح ایک انڈیپینڈن ادارے کے طور پر ایٹانومس بوڈی کے طور پر آتھارٹی کے طور پر اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب نے اور مطلقہ منسٹن نے اختیارات دی ہیں تاکہ وہ ان معاملات کو دیکھیں میں آپ کو گرنٹی کرتا ہوں کہ آج سے اگر کوئی پانچ سات سال دس سال پندرہ سال پہلے اگر چیزوں کے اندر فرض کریں کہ ملاوٹ کی شرعہ میں مثال دے رہا ہوں کہ وہ سترسی پرسنٹ تھی تو شاید اب وہ کم ہو کر بہت ہی کم درجے پر چلی گی جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر پاکستان نے بھی جب لاہور میں تشریف لائے تھے تو انہوں نے دودھ کے حوالے سے سپیشلی دو میٹنگ خود شیئر کی تھی چیم منسٹر پنجاب اور ڈریکشن دی تھی کہ دودھ کے حوالے سے جو ملاوٹ ہے اس پر پوری طور پر قابو پایا جائے اور آپ نے دیکھا گا کتنے لاکھوں لیٹر دودھ جو ہے وہ ضائع کیا گیا پچھلے ایک مہاں کی کار کردگی تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈی جی فوڈ نے بڑا زبردست کام کی ہے اور انہوں نے تمام چیزوں کو اچھے انداز میں لے کر چل رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مزید امپرومنٹ کی گنجائش ہے ان کو جو وسائل چاہیے تھے ان کو ہم وسائل بھی دے رہے ہیں تاکہ وہ بہتر انداز میں اس کو پرفارم کر سکے دوسرا آپ کے سوال کا حصہ ہے مہنگائی مہنگائی کے حوالے سے خیش صاحب میں بلکل آپ سے اگری کرتا ہوں کہ بلکل ویو آئی تھی جس کے اندر بے شتر مہار جو تھا وہ پرائسیز اوپر کی طرف گئی تھی میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہوگی میں نے پچھلی بھی جب کھلی کچری لگائی اس کے اندر بھی میں نے آپ لوگوں سے سکا کہ میرے صوبہ پنجاب کی پرائس سٹرکچر کو سندھ کے ساتھ ضرور کمپیر کریں میری ریکویسٹ ہوگی اگر آٹے کا تھیلہ 98% پنجاب کے اندر 860 رپے کا ہے تو وہاں پر 98% 1400 رپے سے اوپر بھک رہے تو میرے پنجاب کے اندر 860 رپے کا آٹے کا تھیلہ ہے 430 رپے کا جو ہے وہ 10 کلو کا آٹے کا تھیلہ ہے یہاں پر دکانے بائی رہے ہیں دائیں ہیں بائیں ہیں میری گزارش ہوگی مجھے ضرور لے جائیں آپ سارے کیمرے والے کہ جہاں پر وائیلیشن ہے وائیلیشن کے حوالے سے بھی جو میزیسٹری سسٹم ہے جو آپ کے سوال کا پار تھا وہ بھی افیکٹیولی کر رہا ہے اگر میں آپ کو جرمانے کے حوالے سے صرف لہور کی حد تک بتاؤں یا پنجاب کی حد تک بتاؤں تو وہ پچھلے دو سالوں کے درمیان اروہ رپے ہے کہ ہم نے ان کو جرمانے بھی کی ہیں ہم نے سزائیں بھی دی ہیں ہم نے جیل بھی بیجا ہے ایف آئی آر بھی کٹی ہیں سارا معاملات کی ہیں لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اب اس معاملے کو جو اشیاء پنجاب کے اندر فرض کریں کچھ آئیٹمز نہیں پیدا ہوتی اور ہمیں باہر سے مگوانی پڑتی ہیں ہمیں پرائیس کنٹرول آثوریٹی بنا رہے ہیں اس کا بل جلدی اسمبلی کے اندر لے کر رہے ہیں اس پنجاب آثوریٹی کے اندر پنجاب پرائیس کنٹرول آثوریٹی کے اندر تین چار چیزیں ہوگی اس میں اکانومیسٹ بھی ہوگا اس میں اگری کلچریسٹ بھی ہوگا اس میں عام آدمی کی نمائندگی بھی ہوگی اس میں ایڈمیسٹریشن بھی ہوگی تاکہ پنجاب کے اندر اگر کوئی فصل کم زیادہ ہو رہی ہے تو اس سے پہلے اس کے انتظامات دوسرے صوبے میں جو فصل ہے اسے حوالے سے کیسے کرنے ہیں اگر وہاں پر بھی نہیں ہے تو پھر باہر سے جو ساتھ والے دوسرے ملکوں سے مگوائی جاتا ہے تو یہاں باہر سے جو چیز مگوائی جاتی ہے تو اس کو کس طرح سے کیا جائے گا اسی مہنگائی کے پہلو کے اندر پرائیم نیسٹر پاکستان نے ویٹ اور شگر کی امپورٹ کے لیے جو ڈیوٹیز بغیرہ وہ ختم کر کے اس کو مگوائی ہے تاکہ یہاں پر پورے پاکستان کے اندر جو پرائس کنٹرول ہے اس کو بہتر کیا جا سکے سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے حکومت نے کافی ایفٹ کی ہیں ضرور کمپیریزن کیا کریں پنجاب کا اور سندھ کا جہاں پر دس سال وہ رہ چکے اور اگلے پندرہ سال کی وہ حکومت کر رہے ہیں دس سال کر چکے اور پانچ سال ڈال کے پندرہ سال کی طرف جا رہے ہیں میں آپ سے کہوں گا کہ ہمارے پچھلے دو سال کی ان کی بارہ سال کی پرفارمس کے ساتھ ضرور کمپیر کیجئے گا آپ نے بارشوں کے دران لہور کو بھی دیکھا ہے آپ نے کراچی کو بھی دیکھا ہے لہور میں شوب داباز بوٹ پہن کر بڑے بڑے شوز پہن کر ہیٹ الٹے سیدھے پہن کر سڑکوں پہ جا کے پانی میں کھڑے ہوتے تھے اور تصویریں بناتے تھے اب کوئی نہیں گیا وجہ یہ ہے کہ ہم نے انتظامی معاملات بہتر کی ہیں ہم نے انتظامات بہتر کی ہیں ہمیں لوگوں کی مشکلات کا احساس ہے کراچی کے اندر اربوڈ ڈالر کا لوگوں کا نقصان ہویا کل بھی میری بات کراچی کے اندر ہو رہی تھے لوگوں کی جو جمع پونجیاں تھی وہ ختم ہو گئی ہیں اس لیے کہ وہاں پر صرف اور صرف کرپشن کے علاوہ کچھ نہیں ہوا پنجاب کے اندر دو سالوں کے دران بتائیں نہ کیا ہم نے پرفارمس کر کے دکھائیے ہاں ڈپارٹمنٹ کے اندر کسی ڈپارٹمنٹ کو لیں آپ انڈسٹری کو لیں میں مجھے دو گھنٹے چاہیے اس کے اوپر کے میں نے ادھر کیا پرفارمس دی اگلا سوال آپ کا لاسٹ ہے سکول کے حوالے سے سکولوں کے حوالے سے آج بھی ہماری کرونا کی جو سب ٹومیٹی کیبنٹ کی ہے اس کے اوپر ہماری میٹنگ ہے اس کے اندر ہم ڈیسائیڈ کریں گے لیکن ابھی جو ڈیٹس ہم نے دیئی ہیں اس ڈیٹس کو لے کر چلے ہیں کہ پندرہ طریق کے بعد ہم چیزوں کو کھولنے جا رہے ہیں مزید تمام سیکٹر کو کھولنے جا رہے ہیں بٹ سرٹن ایسو پیز آپ دیکھیں میں تھوڑا سا مائنڈ کسی نے نہیں کرنا نہ آپ نے ماسک پینا ہوئے نہ کسی اور نے پینا ہوئے آپ اسے مت سمجھے کہ یہ نکل گیا کرونا کرونا ادھر ہی ہے اتیاتی تدابیر آپ کو ضروری ہیں میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی میڈیا کے توسس سے ریکویسٹ ہوگی اگر میں بھی ماسک اتار دوں تو سب نے اتار دینا ہے تو میں اس وجہ سے ماسک پیان رہا ہوں تاکہ آپ کو میں بتا سکوں کہ یہ ابھی پوری طرح یہاں سے نہیں گیا یہ پوری طرح ختم نہیں ہوا ماسک پینیں اپنی حفاظت خود کریں اپنے بچوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے اپنے آپ کو سیف کریں بہت شکریہ کچھ کا علاج انگلینڈ میں ہو رہا ہے اور کچھ کا پاکستان میں ہو رہا ہے اور سب کو ہوتا ہو بنظر آ رہا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ